ہلو اسلام علیکم فرینڈ اچھا فرینڈ کل کی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیاس ٹوکن جو ہیں وہ میں نے بائے کیے تھے پرچیز کیے تھے تو ان کو سیل کرنا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ میں نے کتنے کے لیے اور کیسے سیل کیے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر بھی جو کہ وہ میں نے یہ دیکھیں اپنے کے لیے تھے ابھی جو اس کی پروفٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے وہ لیے تھے سیمنٹی ایٹ یو ایس بی کے ٹھیک ہے تو ان کو پھر میں نے سیل کیا یہاں پر اوپر آپ سیل پرائز دیکھ سکتے ہیں میں نے لیے تھے ون فورٹی فائر کے اور ون ایٹی تھری کے اور ون سیمنٹی اور ون ایٹی تھری یعنی کہ وہ جو میں نے سیل کیا تھا وہ ون ایٹی تھری کے کیے دوبارہ جو ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پر جو ہے یہاں پر ون سیمنٹی ایٹ کی کیے تو اب کتنے تھے میرے پاس نائن ایٹ سیمن تھے تو اس میں سے میں نے کہا کیا ون ایٹی سیمن جو ہے وہ میں نے نکال لیے کیونکہ وہ میں پروفٹ تھی ٹھیک ہے تو ابھی جو موجودہ میرے پاس بیلنس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا ہے جو کہ علیہ السٹوکن سیل کرنے کا تھا بیلنس میرے پاس جو میں نے بائے کیے اور سیل کیے یہ دیکھیں ایٹی یو ایس تھی ہیں میں نے ون سیمنٹی ایٹ کے لیے تھے یعنی ٹو ڈالر یو ایس تھی یہ ہو گئے اور باقی جو ون ایٹی ٹوکن تھے وہ میں نے اس سائر پر ٹرانسپر کر لیے تھے وہ اس لیے کہ میں نے سوچا تھا کہ پروفٹ جو ہے وہ سائیڈ پر رکھ لوں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو پروفٹ میں نے سائیڈ پر رکھی تھی یہاں پر کتنے کے سائل ہوئے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں مگر سائل ہو چکے ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں ابھی برحال سائل ہو چکے ہیں کمپلیٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے جو سائل کیے وہ کیے ہیں ون یعنی ایک سو اسی کے ٹھیک ہے اور اب اس کی اس کی اماؤنٹ دیکھ لیتے ہیں جو یہ میں نے تو پروفٹ والے ادھر پھینکے تھے یہ جو میری پروفٹ تھی وہ میں نے ادھر نکال لیا تھے تو کتنی پروفٹ ہوگی ٹو یو ایس ڈی ادھر تھے اور یہ دیکھیں انیس ادھر ہیں کچھ سینٹ کم ہیں تقریباً اکیس جو ہیں وہ ہو گئے اکیس یو ایس ڈی کی جو پروفٹ سی بائی سیل کرنے کی تقریباً ڈیڑھ دن کی ڈیڑھ دو دن میں ٹھیک ہے تو اب جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہم کون سا ٹوکن جو ہیں وہ لیں گے یا کوئن لیں گے اور اسے سیل کریں گے تو یہاں پر اب دیکھتے ہیں حملیاس کی کیا پرائز ہے اب دیکھیں یہ کتنی لو پرائز ہو چکی ہے ون ٹوانٹی ٹو اور جو سیل کر رہا ہے وہ ہے ون ٹو ایٹ ٹھیک ہے ایک سو نتیس کا سیل کر رہا ہے اور ایک سو بائیس کا لے رہے ہیں تو ہم لوگ نے اب یہاں سے وہ کوئن یا ٹوکن لینا ہے جس میں ہمیں کچھ پروفٹ مل جائے اور ابھی یہاں سے اگر ہم علیہاس جو ہے وہ بائے کر بھی لیتے ہیں یہ بندہ بائے کر رہا ہے کتنے کے یعنی کہ ایک سو بائیس کے اگر ہم یہاں پر ایک سو پچیس بھی لگا دیتے ہیں کہ ایک سو پچیس کامیں دے دیں تو کیا آگے یہ اتنے کا سیل ہوگا ہم چیک کر لیتے ہیں اب اوپر چلتے ہیں یہاں پر کتنے کا سیل ہو رہا ہے یہاں پر ایک سو بیس اور ہنڈرڈ کا ٹھیک ہے مگر ہم نے نہیں لینا وہاں سے اتنے کا کیونکہ یہاں پر اتنے کا سیل ہو رہا ہے اب ایک اور ایکچینج ہے اور سب سے اچھی بات یہ والی جو ایکچینج ہے نا یہاں پر فیس نہیں لگتی ویڈراؤ کی کوئی فیس نہیں اور ویسے بھی جو بھی ٹوکن آپ یہاں پر رکھتے ہیں اس کے جو پرسنٹ ہیں وہ آپ کو ملتے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ٹوکن رکھنے کا بھی فائدہ ہے یہاں پر ہم اب علیہ السلام کی فیس دیکھتے ہیں یہاں پر اس کی پرائز چیک کرتے ہیں یہاں پر کوئی بائے کر رہا ہے کتنے کے یہاں پر یہ دیکھیں ایک بندہ لے رہا ہے 173 کا تو ایک لے رہا ہے 172 کا تو اگر ہم ایک مثال ہے وہاں سے لے لیتے ہیں 172 کا بھی تو یہاں پر ہمیں کتنی پروفٹ ہو سکتی ہے ہم چیک کر لیتے ہیں تو جلدی سے وہاں سے لیتے ہیں اور یہاں پر سیل کر لیتے ہیں یہاں پر ٹوٹل کتنے ہیں چلیں ایک مثال ہے یہاں پر کلکولیٹ کرتے ہیں یہ بندے یہ کتنے مانگ رہے ہیں تو وہاں سے ہمیں کتنے بائے کرنے چاہیے کیونکہ زیادہ بائے نہیں کرنے اس سے نیچے دیکھیں کتنی لو پرائز ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کلکولیٹر پر چلتے ہیں یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا یہ آگیا یہ اوپر والا بندہ جو ہے یہ مانگ رہا ہے 173 کے حساب سے 247 دو سو سنتالیس ایک اور دو سو اکانوے ایک دونوں کو چیک کرتے ہیں دو سو سنتالیس جمع نہیں سنتیس ہے دو سنتیس جمع ٹو نائن وان یعنی کہ ہمیں پانسو اٹھائیس چاہیے اور اس سے نیچے والا بھی بندہ ہے کہ وہ کتنے کے لے رہا ہے وہ لے رہا ہے ایک سو پینٹسٹ کے ایک سو تیتیس چلیں اس کو بھی ہم سیل کر دیں گے وان ڈبل تھری یعنی ساڑھے چھے سو کے قریب ہمیں یہ ٹوکن چاہیے اور اب ہم چیک کرتے ہیں اگر ہم یہاں سے لیتے ہیں بائے کرتے ہیں ہم ایک سو اچیس کے حساب سے ہم لوگ بائے کرتے ہیں یہ ہمیں مل جائیں گے یارہ پینتیس مگر ہمیں یارہ پینتیس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بس اتنے چاہیے جتنا کہ ہمیں پروفٹ مل جائے اتنے کے لئے سیل کریں بائے کریں گے ہاں اتنے کی سمجھ آتی ہے نہیں نہیں اتنے کے بائے کریں گے اب یہ اماؤنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی اماؤنٹ بن رہی ہے جو ہم بائے کر رہے ہیں یہ ہماری اماؤنٹ بن رہی ہے جو بائے کرنے کی ہے جو ہم پرچیز کریں گے اس بندے سے ہر چیز کا آپ نے طریقہ کار سیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ بن رہی ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں 46 USD اب ہم یہاں پر اگر اس بندے کو سیل کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم اماؤنٹ دیکھتے ہیں کہ کتنے کے سیل ہوں گے یہ مانگ رہا ہے اتنے کے حساب سے 173 کے حساب سے تو ہم نے 5661 دینے ہیں ابھی آپ نے خود ہی سکرین پر دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے ٹھیک ہے جو بائے ہم کر رہے ہیں اگر ہمیں مل جاتے ہیں اتنے کے تو سیل کتنے کے ہو رہے ہیں یہاں پر میں لگانے لگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے سیل اتنے کے ہو رہے ہیں مطلب کہ چار اور دس چودہ اور تین ستارہ اٹھارہ ڈالر جو ہے وہ پروفٹ ہے مگر اتنا آسان کام نہیں ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں ہم بائے پہ لگا دیتے ہیں خلال دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں دیتا ہے یہاں پر میں بائے پہ لگانے لگا ہوں مجھے اتنی ملیار ہے یہاں پر دیکھئے گا سب سے اوپر میرے والے ٹوکن آ جائیں گے جو میں بائے کروں ون ٹو فائف کے حساب سے یہ دیکھیں سب سے اوپر آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ والے تو اب یہاں پر ویٹ کرتے ہیں کہ ابھی مل جاتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں اگر مل جائیں تو اچھی بات ہے کیونکہ ہم سیل کر لیں گے اب یہاں پر کچھ ویٹ کرتے ہیں کہ کب ملتے ہیں یہ دیکھیں نہ ہونے کے برابر ابھی تک تو ملے برابر لگے ہوئے ہیں ابھی کچھ ویٹ تو کرنے ہی پڑے گا تو ہلن کے ریٹ بھی میں نے اچھا لگا دیا ہے نیچے والا جو بندہ ہے وہ مانگ رہا ہے ون ڈبل ڈو کا اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دے دیں ون ڈو فائف کا تو کبھی تو دل کر رہا ہے کہ وہ والے لے لوں جو اوپر ہیں ون ڈو نائن کے کیونکہ دوسری سائیڈ پہ سیل تو ہو رہے ہیں ون سیونٹی ٹو کے تو فیلال تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں نہیں تو اس سے لے کر تو میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے ویڈڑا کرنے تو پھر وہاں سے کون سی چیز لینی ہے جو کہ ہمیں واپس ادھر ہی آنا ہے یا ادھر آئیں گے یا دوسری سائیڈ پہ جائیں گے جہاں سے ہم جی ایل سی لیں گے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ یار آپ لوگ کم از کم تین چار ہزار پہ جو ہے وہ اپنی پوکٹ کا یعنی کہ سمجھ لیں کہ یہ پیسے آپ کی پوکٹ میں ہی ہیں یہ سیل پرچیز کے کام ہے نا جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ سے کوئی بیجنس کرتے ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ یار آپ کو تین چار ہزار سے کام سٹارٹ کر لیں تو وہ یہ کام سٹارٹ کر لیں مجھے ایک بندے نے بتایا میں نے کہا یار اگر میں تین ہزار لگا لیتا ہوں تو وہ تین ہزار اگر نہیں ملتا تو پھر کیا ہوگا تو یار دیکھیں یہ تین ہزار اگر آپ نے لگایا ہوئے تو یہاں پر دیکھیں کتنے بندوں کے کتنے کتنے لگے ہوئے ہیں دیکھنے والی بات ہے نا تو یہاں پر دیکھتے ہیں ابھی تک ہمیں جو بائے ہو چکا ہے وہ ایک ہو چکا ہے مل چکا ہے تو کوشش یہی ہے کہ ہمیں کوئی جلدی سے مل جائیں تاکہ ہم یہاں سے ویڈرا کر کے تو سیل کرنے والی بات کریں تو یہ میں آپ کو کمپلیٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو سمجھ آجائے گی نالج آپ کو آجائے گا کہ یار یہ کیسے ہے کہ ہم اپنے ذہن کے ساتھ چھوٹی سی اماؤنٹ کے ساتھ کیسے ارننگ ڈیلی بیسک پر کر سکتے ہیں اور وہ جو ارننگ ہوگی وہ آپ کے استعمال میں آئے گی یعنی کہ گھر کے کام میں آئے گی یہ نہیں ہوگا کہ بس ٹرائم پاس کر لیا اور بیٹھ گئے تو ویٹ کر رہے ہیں ابھی مل جاتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ایک پھائی کی مجھے کمنٹس آئی تھی کہ میں نے آپ کا جو ہے وہ جوئن کر لیا ہے جو آپ نے لنک دیا تھا تو فلال میں نے تو نیو لنک جو ہے وہ دیا تھا جوئن تو ابھی تک کسی نے نہیں کیا تھا اس پہ تو کوئی بات نہیں اگر کوئی جوئن نہیں بھی کرے گا تو اسے بھی گائٹ کر سکتا ہوں میں ٹھیک ہے وہ مجھے بھی گائٹ کرے میں اسے بھی گائٹ کروں گا نو پروبلم کوئی بات نہیں ہے اس میں کون سی کمیشن ملنی ہے تو ابھی یہاں پر ہم نے بائے کرنے کے لیے لگائے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو آئیکن اوپر سب سے ریڈ کلر کا ہے یہ میری ہی ٹریڈ ہے تو یہاں کچھ ٹائم تک دیکھتے ہیں اگر کچھ ٹائم تک نہیں ملتے تو ہم سب سے پہلے جو اوپر والا بندہ ہے اس کے بائے کر لیں گے ٹھیک ہے جو اس کے پاس ہے نا ایک سو تین وہ والے ہم لے لیں گے پھر دوبارہ ہم ٹریڈ اسی جگہ پہ لے آئیں گے ون فوٹی فور پہ یا اس سے بھی نیچے کر دیں گے میں ساری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا یہی سمجھ لیں کہ یار آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں یہ والی ویڈیو دیکھیں یا اس سے نیکسٹ ویڈیو ایک دو دیکھ کر آپ کرنا سٹارٹ کر دیں گے کام یہ دیکھیں سکرین پہ ابھی تک ہمیں ٹو ٹوکن ملے تو بس امید یہی ہے کہ جلدی سے مل جائیں سارے ٹوکن تاکہ ہم ان کو سیل کریں اگر تو ہمیں یہ بیس پچیس منٹ کے اندر مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم لوگ نہیں لیں گے میں آپ کو لائف دکھاؤں گا نہیں تو جو اوپر والا بندہ اس سے تو لے لیں گے نا تاکہ کچھ نہ کچھ تو آئے گا نا اچھا تو فرینڈ ابھی جو ہمیں ملے ہیں وہ ملے ہیں سولہ ٹوکن علیہاص کے تو آپ کو میں نے بتایا بھی تھا میں نے لینے کے لیے لگایا وہ تھا چھ سو اکاسٹھ تو ابھی اس کا حل یہی ہے پہلے ہم جا کر وہاں پر پرائس چیک کرتے ہیں کہ واقعی ابھی بھی وہاں پر اتنی پرائس ہے تو پھر ہم تھوڑے سے مہنگے خرید لیں گے کیونکہ ہم نے یہاں سے انشاءاللہ پندرہ سو سے دو ہزار کی پروفٹ جو ہے وہ کرنی ہے انشاءاللہ تو اس لیے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا ہاں یہاں پر ابھی بھی ہے میں 173, 172, 165 ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ہم چیک کریں گے کہ کوئی ہم سے پہلے آ کر یہاں پر سیل تو نہیں کر رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی جلدبازی بھی نہیں ہونی چاہیے جلدبازی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی ریڈ جو ہے وہ لو ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ادھر سے لو پرائز میں مل رہی ہے ادھر سے کم مداد یعنی کہ کم قوالٹی میں ہائی لیول پر سیل ہو رہی ہے یعنی اتنی زیادہ خاص یوزر نہیں ہے جو کہ سارے لے رہے ہیں مگر کچھ لوگ ہیں جو لے رہے ہیں تو ان کو کیوں نہ ہم سیل کر دیں یہاں ہم پینڈنگ ٹی ایکس پہ کلک کریں گے یہاں پر دیکھتے ہیں یہ اس بندے یہ بندہ لے کر تو آیا ہے مگر ڈیپوزیٹ پہ تو نہیں لگے ہوئے یہ دیکھتے ہیں یہ کس کے ہیں یہ ٹوٹل کتنی اماؤنٹ لے کر آیا ہے بارہ سو ترمینجہ ٹوکن کوئی بات نہیں ہم تھوڑی سی ریٹ جو ہے ہائی کر دیتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس بندے نے جو لے کر آیا ہے یہاں پر اگر اس نے سیل کرنے ہوتے ہیں بارہ سو ترمینجہ ٹوکن ہے اس کے پاس تو یہ کپکہ کر چکا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں اس کی کنفرگیشن جو ہے وہ کنفرگیشن جو ہے وہ دو سو ساتھ ہو گئی ہے اور تھری کنفرگیشن پہ جو ہے یہ ہمیں رسیب ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم یہاں پر اور کچھ بھی نہیں اب یہ دیکھیں ستارہ ٹوکنہ میں مل چکے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا ریٹ ہائی کرتے ہیں تاکہ ہمیں مل جائیں ریٹ ہلکا سا ہائی کرنے کے ساتھ یہ ہوگا کہ جہاں پر ہمیں پروفٹ ہو رہی تھی اٹھارہ یو ایس ڈی کی وہاں پر ہمیں پروفٹ ہوگی سولہ یو ایس ڈی کی تو کوئی بات نہیں سولہ بھی ٹھیک ہے یہاں پر ہم بائیک کریں گے یہ دے رہا ہے اوپر والا بندہ ایک سو نتیس کے حساب سے تو ہم لیں گے اس سے کوشش کریں گے ستائیس لگا دیتے ہیں کہ اگر ستائیس میں یہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے پہلے میں نے لگایا تھا ایک پچیس کا اور اب میں نے لگا دیا ایک ستائیس کا اور مجھ سے جو نیچے ہے اس نے لگایا ہوئے ایک بائیس کا اب یہاں پر ٹرائی کرتے ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی ہمیں مل جائیں اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹوکن ہیں ان کا کوئی لنک مارکٹنگ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پائے بھی اپنی مرضی سے کرنے ہے اور سیل بھی اپنی مرضی سے کرنے ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اگر چار ہزار سے کام سٹارٹ کرتے ہو تو آپ کا دل کرے آپ مہنگے خرید لو اور سستے بیچ دو آپ کا دل کرے آپ سستے خرید لو مہنگے بیچ دو ٹھیک ہے یہ آپ پر ہوتا ہے اس کا مارکٹنگ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا اب میری ایک چیز کی طرف نظر پڑی ہے یہاں جی ایل سی دیکھیں ذرا جی ایل سی ون سکسٹی سکس پہ آگیا ہے تو اگر ہم جی ایل سی کو کور کر لیں مطلب کہ لیاس کو لگا رہنے دیتے ہیں تو جی ایل سی کو بھی کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جی ایل سی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنی پرائز میں جا رہا ہے جی ایل سی یہاں پر جی ایل سی جا رہا ہے دو سو اٹھتر دو سو ستتر دو سو چھتر دو سو پچھتر اور کافی یعنی کے لوگ لینے والے تو ہم لوگ جی ایل سی کو بھی یہاں پر کور کر لیتے ہیں جی ایل سی کو کیسے کور کرتے ہیں یہاں پر ہم جی ایل سی کی ایک ٹریڈ لیتے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ دو سو سٹارٹ میں مل جائے تو نہیں دو سو ساٹھ پہ لے چلتے ہیں کیونکہ جو اوپر والے لوگ ہیں یہ کافی سستا جو ہے نا یعنی کہ ان کے پاس اتنی ہے ہی نہیں کہ یہ بہت کم لے رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس اتنا یعنی کہ نہیں ہے کہ یہ ایک ٹوکن بھی نہیں کمپلیٹ لے رہے اور ریٹ خراب کر رہے ہیں تو ہم نیچے جا کر یہاں پر ٹرائی کر لیتے ہیں کہ ہمیں دو سو تیس چاہیے اب یہ چھا سٹھ والا کہاں سے آ گیا چلیں ہم ستا سٹھ پہ لگا لیتے ہیں ستا سٹھ پہ لگا لیتے ہیں ستا سٹھ یہاں پر کر دیا ستا سٹھالا Uni پر کوئی آ گیا can Dougheroth کوئی بات نہیں ہم اس کے ساتھ ہی لگا دیتے ہیں دو سو چیہ سٹھ کے ہم لے رہے ہیں فلال میں الیاس پہ کام کرتا ہوں جی ایل سی کو میں نے نہیں بھائے کیا وہ اس لیے کہ آپ کو بھی میں ڈبل مائنڈ نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کو بھی نہ کسی چیز کا پھر پتہ چلے تو یہ ویڈیو جو ہے یہ الیاس پہ بناتے ہیں تو ابھی میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا پہلے میں نے بھائے کر رہا تھا کہ ون ٹونٹی فائف کے تو پھر اس کے بعد میں نے لگا دیئے ون ٹونٹی سیمن کے تاکہ اب کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ دے دے گا ہمیں مگر پھر بھی ہمیں اسی حساب سے مل رہے ہیں کم کم کر کے جیسے کہ ون ٹونٹی فائف پہ مل رہے تھے تو چلیں کچھ ٹائم یہاں پر ویڈ کرتے ہیں جیسے ہی ملتے ہیں تو میں نیکس ٹیپ آپ کو بتاؤں گا کہ سیل کیسے کرنے ہیں اور یہ کام بڑی جلدی میں ہو رہا ہے حالان کہ اس کے اوپر ویڈ کرنا چاہیے مجھے آپ بھی اگر کرتے ہیں ویڈ کرنا چاہیے تھوڑا سا مگر یہ اس ٹائم یعنی کہ چانس جو ہے وہ وہی ہے تو یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو اس کی سمجھ بھی اچھے سے لگ جائے گی اچھا تو یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ کریکس چوبیس میں بھی الیاس ٹوکن جو ہے وہ ابھی تک جو سیل ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ون فیفٹی کا ٹھیک ہے تو سٹیک کی بھی میں جو سیل ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یعنی کہ ون سیونٹی ٹو کا تو ہم لوگ بائے کر رہے ہیں یہاں سے جو ہم لے رہے ہیں ساؤتھ ایکسچینج سے ہم لے رہے ہیں ون ٹوانٹی سیمن کا تو یہاں پر بھی ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں مل تو ہاف ٹوکن ہی رہے ہیں ہر کچھ سیکنڈ میں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پھر ریٹ کو کم کر دیتے ہیں نیچے والا بندہ جو ہے یہ میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں ٹھیک ہے دکھا بھی رہا ہوں بتا بھی رہا ہوں ہر چیز آپ کو نولیج ہو جائے گا اچھی سمجھ لگ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں سب چیزیں بتا بھی رہا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں ون ٹوانٹی سیمن سے نیچے چلے جاتے ہیں پہلے ہم نے لگایا تھا ون ٹوانٹی فائف اب ہم لگا دیتے ہیں ون ٹوانٹی تھری ٹھیک ہے ہم کافی نیچے چلے جاتے ہیں تو کیونکہ یہاں پر لگانے کا یہ مقصد تھا کہ ہمیں مل جائیں گے کوئی نہ کوئی ہمیں دے دے گا کہ یار یہ اس نے ون ٹوانٹی سیمن لگایا ہوا ہے تو اس کو چلو سارے ٹوکن دے دیتے ہیں تو اگر نہیں تو دس منٹ اورپیرٹ کر لیتے ہیں اچھا فرینڈ ون ٹوانٹی سیمن کے بھی ہمیں اس حساب سے مل رہے ہیں زیرو پوائنٹ فائف زیرو پوائنٹ فائف زیرو پوائنٹ فائف تو ہم اسے نیچے لے چلتے ہیں ہم پھر اتنے مہنگے کیوں خرید رہے ہیں یعنی فائف پوائنٹ زیادہ کیوں خرید رہے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں اس کو ون ٹوانٹی تھری پہ لے چلتے ہیں کیونکہ اس سے نیچے 122 پہ لگا ہوا ہے اس کو ہم یہاں سے ختم کرتے ہیں تو یہاں پر آ جاتے ہیں ہم اسے 122 پہ بھی ہاں 3 پہ ٹھیک ہے یعنی 5 پوائنٹ ہم کم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے لگا دیئے 123 پہ پہلے ہم نے 127 پہ بھی لگا ہے 125 پہ بھی لگا ہے مگر مل ہمیں 0.5 ہی رہے ہیں ابھی تک کتنے ملے ہیں 23 ملے ہیں 23 سٹوکن ٹھیک ہے تو یہاں پر لگا کے دیکھتے ہیں ابھی کہ یہاں پر ہمیں 0.5 پھر ملتے ہیں پر منٹ ہمیں اتنے مل رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں اچھا سب سے اچھی بات یہ ہے میں آپ کو بتاو جگہا ہوں کہ 24 میں بھی یہ سیل ہو رہے ہیں اور اچھی پرائز میں سیل ہو رہے ہیں اور سٹیک کیو بھی میں بھی اچھی پرائز میں سیل ہو رہے ہیں تو اسی لیے جب مجھے پتا چلا کہ کریکس 24 میں بھی یہ ابھی تک کتنے کے سیل ہو رہے ہیں تو پھر میں نے کہا چلو تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں یہاں پر 123 پہ لگا کے دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں نا 123 پہ بھی ہمیں 0.5 ملیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تھوڑی ڈیر میں کمپلیٹ ہو جائیں گے ہمارے مل جائیں گے یہ بس آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ لوگ کام کر سکیں ٹھیک ہے اچھا تو فرینڈ یہاں پر جو لیاس ٹوکن ہے یہ ہمیں مل رہے ہیں 0.5 کے حساب سے یعنی بہت لو مل رہے ہیں تو کیوں ہم کچھ سیکنڈ کے لیے میتھڈ چینج کرتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے بس یہ ہی ایک ٹرک ہوتے ہیں جہاں سے آپ پرننگ کر سکتے ہیں ہم یہاں سے لیاس کو ان کو ختم کرتے ہیں جی ایل سی پہ چلتے ہیں جی ایل سی اب یہاں پر ایک بندہ لے رہے 67 کا ہم یہاں پر 68 کا لگاتے ہیں کہ ہمیں مل جائیں یہ سارے ہم یہاں ایک پوائنٹ بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں یہ ٹوٹل مل جائیں گے 516 اب یہاں پر کلک کرتے ہیں یعنی کہ سمجھ لیں ایک دو منٹ کے لیے میتھڈ چینج کیا اب یہ بندہ مجھ سے بھی اوپر آ جائے گا دیکھ لینا کیونکہ اس سے پتہ ہے اس ٹائم اس میں پروفٹ آ رہی وہ دیکھ لیں اس نے 268 شاریہ ون لگا دیا کوئی بات نہیں تو اب ہم کیا کریں گے ہم اس سے بھی ایک اوپر پوائنٹ لے جاتے ہیں کیونکہ اس ٹائم نظر آ رہا ہے اس میں پروفٹ آ رہی ہے ملیں گے ابھی بھی اتنے ہیں بس ایک پوائنٹ کی بات ہے وہ دیکھ لیں وہ اس سے بھی اوپر آ گیا کوئی بات نہیں ہمیں ایک پوائنٹ اور بڑھا دیتے ہیں وہ بھی بڑھاتا جائے گا مگر اتیارت کے ساتھ کیونکہ اس ٹائم اس کی پرائز دوسری سائیڈ پہ میں آپ کو بھی ڈراؤ بھی کر کے دکھاؤں گا وہاں پر اچھی پرائز چل رہی ہے ہاں وہ دیکھ لیں ایک بندے نے لے لی ہیں بیاسی کے حساب سے مگر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ستر تک جو ہے نا ستر تک بھی مل جائیں تو ٹھیک ہے تک بھی مل جائیں تو ٹھیک ہے ہم کچھ ٹائم کے لیے یہیں پہ لگے رہنے دیتے ہیں دو سو اٹھاٹ پہ اچھا فرینڈ ہم نے وہ الیاس ٹوکن جو ہے وہ نہیں لیے تھے جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم میتھڈ چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد میں نے جو لیے ہیں ٹوکن وہ لیے ہیں جی ایل سی ٹھیک ہے تو جی ایل سی ٹوکن جو وہ مجھے مل چکے ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے کتنی پرائز میں لیے ہیں تو ان کو ابھی میں آپ کو سیل بھی کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ ہم نے ہمارے پاس جو ہے وہ اتنے کے ٹوکن ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سیونٹی سیکس کے تو کتنے ٹوکن ہیں پانچ سو انیس ٹوکن ہیں تو اگر ہم ان کو یہاں پر سیل کرتے ہیں تو ہمیں کتنی پروفٹ ہوگی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اگر سیل کرنا چاہے تو پانچ سو انیس ہے یعنی کہ یہاں پر بھی اچھی پروفٹ ہو رہی ہے اور اگر ہم یہاں پر سیل کر دیں تو یہاں پر کتنے کے سیل ہوں گے کتنے ہیں ہمارے پاس پانچ سو انیس یہاں پر سیل ہوں گے ایٹی ہی یعنی کہ فورڈ ڈالر کی پروفٹ ہوگی تو اگر ہم یہاں پر سیل کرتے ہیں تو پھر کتنے کی پروفٹ ہوتی ہے وہ یہاں سے یہ آئیڈیا لگا لیتے ہیں اگر ہم وہاں پر سیل کرتے ہیں تو ہمیں پروفٹ ہوگی کیونکہ ہر چیز کا چیک کرنا پڑتا ہے کہ پروفٹ ہوتی ہے نہیں میں آپ کو دکھا ہوں یہاں پر ہمیں پروفٹ ہوگی یعنی کہ سیمنٹی سکس ڈالر کے ہمیں ملے ہیں تو ایٹی فورڈ ڈالر کے سیل ہو رہے ہیں مطلب فور ڈالر ایک اور فور ایک ایٹ ڈالر کی پروفٹ ہوگی تو ابھی میں آپ کو ویڈراؤ کر کے دکھاتا ہوں تو یار ایٹ ڈالر کم ہے ایک گھنٹے کے اندر یا دو گھنٹوں کے اندر تو یہ بھی سب آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں تو یہاں پر ہم ہو سکتا ہے ہم اس سے بھی زیادہ سیل کریں یہاں پر یہ دیکھیں نا ریڈ پرائز لگی ہوئی ہے لیدہ لیدہ یہ بندہ بھی سیل کر رہا ہے 296 کا تو ہم یہاں پر لگا دیں گے 295 کا 297 کا بھی سیل ہو رہا تھا تو یہاں پر ہم اس کو ڈیپوزٹ کریں گے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا کہ میں کتنے یو ایس ڈی جو ہے وہ سینڈ کرنے لگاؤں اس جگہ پر تو پھر وہاں پر جا کے دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے کے سیل کیے ویڈاوٹ ٹائم ویسٹ کیے سیل کریں گے پھر وہاں سے کوئی چیز لے کر واپس یہاں پر آئیں گے تو وہاں سے بھی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نہیں تو 456 ڈالر جو ہیں وہ ہم نکالیں گے ٹھیک ہے یہاں سے اب میں آپ کو ویڈروہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کیا ہوا کوئی بات نہیں یہاں سیمپلی ویڈروہ پر کلک کرنا اچھا تو اب ہم لوگوں نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کو یہیں پہ سیل کر دیں کہ یہاں پھر ویڈروہ کر لیں اس کو اگر یہاں پر سیل کریں تو یہاں پر بھی سیل ہو سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو ویڈروہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں کوئی جو ہے نا پروفٹ مل جائے اچھا اب یہاں پر ایک اور بات ہے اگر میں اس کو یہاں پر سیل کرتا ہوں تو پھر ہمیں جو پروفٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فورڈ ڈالر کی اور اگر میں اس والی ایکسچینج میں سیل کرتا ہوں تو پھر پروفٹ ہوگی انشاءاللہ میں ایٹ ڈالر کی یہاں پر دیکھتے ہیں ٹو ایٹی تھری کا یہاں پر سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہاں یہاں پر ٹو ایٹی تھری کا سیل ہو رہا ہے تو ہم لوگ اس کو یہاں پر سیل کریں گے تاکہ ہم ایٹ ڈالر جو ہے نا اس کی پروفٹ لیں تو یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں پھر کون سا کیا ریٹ چل رہا ہے کیونکہ میں آپ کو بھی ویڈرو کر کے دکھانے لگا ہوں یہاں پر جی ایل سی ٹھیک ہو گیا اچھاسی تک ریٹ چل رہا ہے ہم لوگ یہاں نوے تک بھی لگا دیں گے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ سیل کریں گے تو یہاں سے پھر ہم پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کون سا ٹوکن یا کوئن ملے گا جو ہم نیکسٹ آگے جا کے سیل کریں گے ڈو جی دیکھتے ہیں ڈو جی یہاں پر کون سی پرائز میں ہے ڈو جی یہاں ہنڈرٹ اور نائنٹین نائن اور ایک سو تین ایک سو چار ایک سو پانچ تک تو ہم لوگ یہاں پر اور بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کوئی سی چیز ہمیں ملے گی کیونکہ پھر اس سے حساب سے بھی اس ایکسچینج میں ہم لے کے جائیں گے جس ایکسچینج میں ہمیں پتا چلے کہ ہمیں واپسی ریٹرن بھی کوئی ٹوکن مل جائے گا ڈی ای ای ایم کو دیکھتے ہیں اچھا یہاں پر ڈی ای ایم بائیس اٹھارہ یہاں پر دیکھتے ہیں ڈی ای ایم کا کیا پرائز ہے اور پھر یہاں سے لیاس ٹوکن لے کے آگے جائیں گے سٹیک کیو بھی میں یہاں پر سولہ کا لے رہے ہیں اٹھارہ کا سیل کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر ہم وہاں سے یہاں سے ہم سولہ کا بھی لے لیتے ہیں تو کم اس کم یہاں پر آ کر ہم لیاس ٹوکن جو ہے وہ تو لے سکتے ہیں تو یہاں پر ریک کی پرائز دیکھتے ہیں ریک کی کتنی پرائز ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ نہیں ہوگی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو سمجھیں گے تو ارننگ ہوگی یہاں پر ریک کا آ گیا ستائیس اور یہاں پر ریک جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ریک مل رہا ہے چھوٹی 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 چھو تو ابھی کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے یہی دیکھنا پڑے گا اگر ہم فور ڈالر پروفٹ کی طرف سوچیں تو پھر یہاں سے ہمیں کافی چیزیں مل جاتی ہیں چیزیں کیا ملتی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے ہمیں علیہ السلام جو ہے وہ کتنے میں مل جائے گا علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پر ون تھرٹی تک جو ہے وہ مل جائے گا امید ہے اگر ہم یہاں پر لے آتے ہیں تو مگر ہمیں پھر پروفٹ ہوگی فور ڈالر کی تو ابھی کیا کرنا چاہیے ابھی دو یہ آپشن ہے یہاں تو ہم فور ڈالر پروفٹ کر لیں اور اس کے بعد یہاں سے کوئی ٹوکن ہمیں آسانی سے مل جائے گا یہاں پھر ہم ایٹ ڈالر جو ہے وہ پروفٹ لیں اور یہاں سے پھر کچھ ٹائم لگا کے یعنی کہ ایک دو گھنٹے ویٹ کر کے یہاں سے پھر کوئی ٹوکن لیں تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کون کون سی چیز کا مثل ہے یہاں پر آر ڈی ڈی چیک کرتے ہیں کیونکہ اگر آر ڈی ڈی ہمیں پوری پرائز میں بھی مل جاتا ہے دس یعنی کہ یہاں پر نو کا لے رہے دس کا نہیں یہاں پر یہ بھی ملنا مشکل والی بات ہی ہے یہاں سے کوئی نہ کوئی چیز تو ڈھونڈ نہیں ہوگی یہاں پر نہیں ہم وہیں پہ ویڈرو کر لیتے ہیں ہم چلتے ہیں وہیں پہ ابھی یہ دیکھیں یہاں جی ایل سی جو ہے یہ اور بھی سستہ جو ہے نکل رہا ہے مگر ایک پوائنٹ کے حساب سے نکل رہا ہے ہاں نہیں ٹھیک ہو گیا جب ہم نے لے لیا ہے ون سکسٹی سیون کا اس کے بعد جو سیل ہوں ہیں ٹو سیونٹی سکس کا بھی سیل ہوا ہے اور باقی یہ جو ہو رہے ہیں یہ تو ایک ٹوکن بھی نہیں ہے بلکل لو ہے تو اس کے کوئی بات نہیں ہے تو یہاں پر اب ہم کیا کریں میں بھی ڈبل مائنڈ ہوں کہ ایٹ ڈالر کی پروفٹ نکالو یا فور ڈالر کی پروفٹ نکالو تو فلال پھر ایسے کرتے ہیں ایٹ ڈالر کی پروفٹ نکال لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا یہاں سے بھی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ چیز ملی جائے گی جب ہم واپسی ریٹرن کریں گے اس سائیڈ پہ اچھا یہاں پر جیئل سی کا ڈپوزٹ والٹ لے لیا ہم نے ڈپوزٹ والٹ لینے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنے ڈپوزٹ کی ہوئے ہیں کتنے زیادہ اب یہاں پر ہم چلتے ہیں والٹ پہ اور ویڈرو کرتے ہیں ویڈرو جو ہے وہ یہاں پر ہم اپنا کوئن نکالتے ہیں جیئل سی جیئل سی پہ کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سیمنٹی فائف یو ایس ڈی پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو میں ابھی سیل کروں گا مجھے لے کے جانا ادھر سیمنٹی فائف یو ایس ڈی کو یہاں سے ہم والٹ اڈریس یہ والا اٹھا لیں گے یہاں پر ہم پہلے ایک اور چیز چیک کر لیں گے جو میں نے پہلے ویڈڈرو کی ہوئے ہیں ہاں جی یہ دیکھ لیں یہ بالکل اسی والٹ پہ ویڈڈرو کی ہوئے ہیں ای بی ایل نائن ایچ جے ون ٹھیک ہے اور انٹ پہ ہے اے پی تھری کے ایس کے یو جی ایل سی ٹھیک ہے اب ہم اس کو ویڈڈرو کریں گے اب یہاں پر جو مہن چیز ہے وہ آپ نے دیکھ لینی ہے والٹ یعنی کہ والٹ آپ کا کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے فیس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ والٹ ہم نے جو اس کو دیا ہے کہ اس پہ ہمیں ٹرانسفر کرنے وہ ہے سٹارٹنگ پہ ہے ای بی ایل نائن ایچ جے ون یو سی یہاں پر چیک کرتے ہیں جس پہ ہم لینا چاہ رہے ہیں ای بی ایل نائن ایچ جے ون یو سی ٹھیک ہے سیم یہی ہے اب انٹ پہ چیک کرتے ہیں یہاں پہ ہے ڈی آئی ایپ ٹھیک ہے ڈی آئی ایپ تھری یہاں پر انٹ پہ ہے ڈی آئی ایپ تھری کے ایس کے یو یہاں پر دیکھتے ہیں کے ایس کے یو اب یہاں پر ہم ویڈرو پہ کلک کر دیں گے اب یہاں پر پھر ایک بار چیک کر لیتے ہیں کیونکہ تسلیت ہم لوگوں نے کرنی ہوتی ہے کیونکہ کوئی غلط نہ نہ ہو جائے یہاں پر پھر سینٹر میں ہے یہاں پر سینٹر میں دیکھتے ہیں ڈو ایوٹی بی اب یہاں پہ ہم 4 والے 4 والد یہ والے 4 والد یہ والے چوس کر لیتے ہیں ڈو ای بی ل 9 اور انٹ پہ ہے کہ ایس کے یو ڈو ای بی ل نائن کہ ایس کے یو ٹھیک ہے سیم یہی ہے جی ایل سی اور یہاں پہ بھی جی ایل سی اب ہم اس کو کلک کر دیتے ہیں ییس پہ ابھی وہ کہہ رہا ہے آپ کی میل میں ایک میسج آیا ہے اسے کنفرم کر دیں اور آپ کو جو ہے یہ ریسیب ہو جائیں گے ابھی ہم میل کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں میل میں جیسے ہی مجھے میسج آیا تھا میں نے اسے کلک کیا ہے اور اس نے بتا دیا ہے ویڈرو ہیس بین کنفرم سسیکس پولی ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں ان کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں مومنٹ میں آئیں گے مومنٹ میں اور یہاں ویڈرو پہ آئیں گے یہاں پر یہ دیکھیں پینڈنگ جا رہا ہے ابھی یہ کنفرم ہو جائے گا یہاں سے ہم اسے ریفریش کریں گے کنفرم ہو جائے گا کچھ ہی سیکنڈ میں کنفرم ہو جائے گا اور ایک اور چیز میں آپ کو پتے کی بتاتا ہوں یہی پہ کہ جب ویڈرو کر لیتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ کے ٹوکن جو ہیں وہ ریسیب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں پر کنفرم ہو چکے ہیں تو اب ہم نے اگر اس کو چیک کرنا ہے تو کیسے یہ دیکھیں ہم لوگ یہاں پر اس پر کلک کرتے ہیں یہاں پر نیچے ہمیں ایک آئی ڈی مل جاتی ہے کنفرم آئی ڈی تو وہ کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں آپ کے پاس ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئن گیکو پہ جانا ہے یہاں ہے یعنی کہ یہ ایک اور بیس طریقہ جہاں سے پتا چل سکتا ہے اور یہاں پر ہم اس کوئن کا نائے نیم لکھیں گے جو ہم نے سینڈ کیا ہے جی ایل سی اور یہاں تھوڑا سا نیچے آئیں گے یہاں پر ان کی ویب سیڈ آگئی اور ایکسپولر آگیا ہم ایکسپولر کون کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں پچھلے لکھا ہوئے ایکسپولر ایکسپلور لکھا ہوئے تو یہاں پر ہم وہ والی آئی ڈی جو ہے یہاں پر لگا دیں گے جو بلوک کی آئی ڈی ہے یہ بلوک کی آئی ڈی اٹھائی یہاں پر اس کو لگایا اور چیک کیا اب یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے جی آپ نے کتنے کوئن ہم نے کی ہیں پانسو انیس کوئن جو ہیں یہ ہم نے ویڈرولی ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کنفریگیشن جو ہے یہ ابھی تک ون ہوئی ہے اور اس ٹائم کو آپ نے کی ہیں اور یہاں پر ڈپوزٹ پر چیک کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس ڈپوزٹ پر نہیں آئے یہاں پر اس کو ریفریش کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو پہلے آئے ہوئے چار سو چوہتر ہیں مگر ابھی ہم نے پانسو انیس کی ہیں ابھی نہیں آئے مگر یہ تب آئیں گے جب یہاں پر کنفریگیشن جو ہے وہ تھری یا فور ہو جائے گی تو ابھی میں ویڈ کرتا ہوں یہاں پر تقریباً دو تین منٹ کا ویڈ کرنا پڑے گا یہاں پر یہ دیکھیں تھری کنفریگیشن ہو چکی ہے ریفریش کر کے دیکھتے ہیں جی تو اب ہم یہاں پر چلتے ہیں ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پانسو انیس ٹوکن جو آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو ابھی یہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب فور کنفریگیشن ہوگی تو یہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر نہیں آپ کو رسیب ہوتے ہیں آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں جب تک تھری فور کنفریگیشن نہیں ہوگی یہاں پر آپ کو شو نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب 3-4 configuration ہو گئی اب 4 تک جائے گا 5 تک تو ہمیں accept ہو جائیں گے تو پھر ہم یہاں پر اس کو sale کر سکیں گے تو اب ہم ویٹ کرتے ہیں ایک دو منٹ کا اور اچھا فرنڈ یہاں پر ہمیں یہ receive ہو چکے ہیں جیل سی accept ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو sale کریں گے اب ہم ان کو اگر تو یہیں پر sale کر دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے مگر ہم ان کو sale کریں گے 294 پر کر دیتے ہیں sale اچھا اگر ہم 294 پر یعنی کہ سب سے سستے یہاں پر sale کر دیتے ہیں تو پھر بھی ہمیں کتنی profit مل جاتی ہے یعنی کہ میں نے لیے تھے 78 USP کے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کتنے میں مل جاتے ہیں مجھے یہاں پر ملیں گے 85 ٹھیک ہے مطلب کہ کتنی profit ہوگی 9$ جو ہیں وہ کم از کم انشاءاللہ میں profit ہو جائے گی اور اگر میں ان کو یہاں پر پوری list میں sale کر دوں تو پھر بھی ٹھیک ہے کیوں وہ اس لیے کہ چلیں کوئی ساتھ یا آٹھ ڈالر آئیں گے آئے تو صحیح تو یہی کام ہے اور آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیسا لگا یہاں مشکل ہے آسان ہے یہاں پر sale پر بٹن پر کلک کر دیتے ہیں یہاں پر آگئے ٹھیک ہے یہاں پر سب سے اوپر ہمارے token آ چکے ہیں جو sale ہونے پر لگا دیئے ہیں تو میں نے آپ کو دکھا دیا اس میں practical live جو بھی میں نے آپ کو دکھانا تھا تو کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ مشکل ہے یا آسان ہے کیا ہے ٹھیک ہے تو جو بندہ بھی جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے کمنٹس کرے تو میں اس کو لنک بتا دوں گا کہ یہ یہ والا لنک جو ہے اس سے جوائن کر لیں اس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ سمجھ لیں کہ کمیشن یا پروفٹ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلے پوچھ لیں وہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا اب نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے پینڈنگ میں یا ویڈراؤ پینڈنگ میں یا ایرڈ میں تو وہ آپ کس طرح سے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اب جب یہ سیل ہو جاتے ہیں تو میں بائے کروں گا تو پھر بھی آپ کو بتا دوں گا یہاں سے بائے کر کے ہم آگے جا کے کیسے سیل کریں گے اوکے اللہ حافظ